اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ عجری میں وفات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے سفر ماہ سفر کے آخری ایام میں ایک لشکر فلسطین اور بلقہ کی طرف روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا اور اس کی لشکر کی تیاریاں بھی آپ کی وفات سے دو دن پہلے مکمل ہو چکی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا ذمہ دار اور کمانڈر عسامہ ابن زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا عسامہ ابن زہد اس وقت تاریخی روایات کے مطابق اٹھارہ یا بیس سال کے تھے یہ نوجوان کمانڈر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر فرمایا کہ ان سے یہ کام لینا ہے اور ان کو خاصتوں سے بلوایا بلانے کے بعد ان کو ہدایت فرمائی کہا کی یاد رکھنا عسامہ جس طرح سے تمہارے باپ نے زہد ابن حارسہ نے رومیوں سے جنگ کی تھی اور وہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے تھے تمہیں بھی اسی طرح سے ان لوگوں سے جنگ کرنی ہے میرے حکم کی تم کو تعمیل کرنی ہے یہ اللہ کے رسول نے فیصلہ سنایا اور حکم کر دیا کہ یہ لشکر روانہ کر دیا جائے یہ لشکر مدینے سے روانہ ہو گیا مدینے سے تین مل کے فاصلے پر ایک مقام مقام جرف وہاں جانے کے بعد یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول کی بہت زیادہ عظیم سانیہ پیش آگیا آپ کی وفات ہو گئی وفات کی خبر سننے کے بعد یہ لشکر واپس مدینے آگیا مدینے میں آنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو سوک کے جو ایام ہیں وہ گزرنے کے بعد تیسرے دن یہ فیصلہ اور حکم صادر فرمایا اور ایک شخص کو مقرر کیا جا کر اعلان کر دے کہ جو لشکر رومیوں سے لرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے زندگی میں روانہ فرمایا تھا اس لشکر کو روانہ ہو جانا چاہیے یہ حکم ان کی طرف سے دیا گیا تھا لہذا وہ لشکر روانہ ہو جائے اس لشکر کے روانہ کرنے کے لیے اعلان ہو گیا لیکن اعلان کے بعد ہی جو مشکلات جو پریشانیاں جو رکاوٹیں اس خلیفہ راشد کے سامنے آئیں ان پر غور کرنے کی چیز ہے اور ان مشکلات اور پریشانیوں کو کس طرح سے اس خلیفہ راشد نے حل کیا ہے اس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس شخصیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور آپ کا حکم کتنی اہمیت اور عظمت رکھتا تھا